بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کرتے ہیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے شامی کبام تو وہ ہم کس سے بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی تین چار سبز کلڑ کی مرچن ہی ہے اس کو پیس لیں گے تو یہ ہم نے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں ادھرک لیئے ابھی کچھ تھوڑی سی کیونکہ شامی کبام زیادہ ادھرک اچھی نہیں لگتی ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے دو جوڑی ہم نے لیئے وہ اس کے لیسن کے دو جانے گے اور اچھوڑی چھوڑ کی اور یہ ون تیب سپون موٹا کوٹاوہ دھنیا ہے اور یہ ون تیب سپون زیرا ہے یہ بھی ہم اس کو موٹا موٹا مائے کسا ہوا گرم نسالہ اس string کے اندھرک لیے ابھی کن ہے اپنی سکون مراکہ کاٹ ہے hepsاống fáس اور وہاں سے ان یا ہے اور وہاں میں ہی بشتناکی چین کریں یا کہ اس کا تو دہا ہوا شا Rudolph گھرین گھرین ڈھیا فائم کریئی ہمیں گونر پاکیا اور یہ ایک انڈہ ہم نے بوائل کر لیا اور اس کو بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو باریک باریک ہم نے اس کو میش کر لیا ہاتھ کے ساتھ ہم نے اس کو میش کر لیا زردی سمیت اور یہ دو ہم نے انڈے لیے جو ہم شامی کباب جب بنائیں گے تو پھر ہم اس میں ڈیپ کر کے تو بنائیں گے آدھا کلو ہم نے آلو لیے آدھا کلو ہم نے یہ چکن لیے ہم نے آلو اور چکن ایک اٹھے ہم نے ایک ہی جگہ پہ ہم نے ان کو بوائل کر لی ہے اور جو آلو ہم نے نکال لی ہے نکال کے لگ ہم نے میچ کر لی ہے اس کے بعد ہم نے اسی کے چکن کی جونسی ہے نا وہ کیا کہتا ہے پانی چکن تھا اسی کے اندر اس کو ہم نے پکا اچھی تر پکا لی ہوشہ کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بات رکھتا ہوں کہ گانش کر لی ہے یہ سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں یہ ہم نے تین سے چار سب سمیچ لی تھی کیونکہ ہم نے بڑی ایک پیس لیا یہ اور ادھر گلسن کا تھوڑا سا پیسٹ لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے یہ ایک لیمن لیا تھا اس کا ہم نے جو سے نکال لیا یہ ون ٹی بل سپون پھشک گھنیا جو ہم نے رف سا کوت لیا ہے موٹا پھوٹا ہوا پھشک گھنیا ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون ہم نے گرم سالہ لیا ون ٹی بل سپون ہم نے موٹا پھوٹا ہوا زیرا لیا سبز دھنیا تھوڑا سا ہم نے کھاڑ پر رکھ لیا تھا بڑی ایک لی تھوڑا سا ہم نے پدینہ لیا تھا پدینہ زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ وہ پھر زیادہ پدینہ ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا دلکہ خراب ہو جاتا ہے ایک انڈا جو ہم نے بوئل کیا پھر اس کا ہم نے ہاتھ کے ساتھ میچ کر لیا ون ٹی سپون کالی میرچ ہے اور ون ٹی بل سپون ہمارا کا خوشک دھنیا کی سا ہوگا اور ہاف ٹی سپون ہمارا کا خل دیا ریڈ میرچ اور نمک یہ ہم نہیں ڈالیں گے پہلے ہم سارے چیزوں کو مکس کریں گے اگر نمک میرچ کم ہوا تو پھر ہم اس کو ایڈ کریں گے آدھا کلو آلو جو ہم نے بوئل کیا تھا گوش کے ساتھ ہم اس کو بوئل کیا ہے چکن ڈالا پانی ڈالا تھوڑا سا نمک ڈالا اور آلو ڈالیں ٹھیک ہم نے بھی جب آلو میش ہو گیا تو ہم نے ملو 70 نمک پھا لیا جانو ڈالے کا یو8 کو بوئل کیا ملو اور اگر نمک نہیں ڈالا اور ہم نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا سورہ مرچ نہیں ڈالی کیونکہ اس کے اندر کالی مرچ بھی ہے اور گرم سال اس میں بھی تھوڑ سی مرچیں ہوتی ہیں پھر ہم نے سبز مرچ بھی ڈالی ہے اور جب ہم نے بوئل کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے نمک ڈالا تھا تو اس لیے آلو کے اندر بھی نمک ہے اور چکن کے اندر بھی نمک ہے تو جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم بعد میں نمک اور مرچے سے بھی تبارہ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھکار مکس کریں گے بیٹر ہمارا تیار ہوگی ہے بہت اچھا بہت مزدار بنے اس میں نمک کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اپنے ذائقے کی ساتھ سے نمک کم کر سکتے ہیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ سے آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ ڈال لیں تو اس میں نمک کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑ سی حملہ ڈیچلیس میں ایڈ کریں بیٹر ہمارا تیار ہوگی ہے تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں ہم وہ بناتے ہیں اور اس سے پہلے میں ٹیسٹ کرتے ہیں نمک مرچ نمک مرچ بھی ٹھیک ہے اور ٹیسٹ بہت زبادہ استا تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ نے ایسا گھول اس کو پہنے ایسا اس کو پہنے تباہ رہے ہیں یہ گھو سر شیئے پہنے اس کا ایسا گھول آہنے لیکن جیسے ہم گھر میں پیرا مناتے ہیں ایسا گھول آہنے لیکن اس کو پہنے سے دکھا دیں یہ آپ پہ لیٹر کرتے ہیں آپ جیسے مرزے بنائیں جیسے مرزے شیئے بنائیں چھوٹے بنائیں بڑے بنائیں پہنے کام زیادہ بڑے بنائیں گے آپ نے یہ شامی بنائیں آپ نے ساتھ رجوع کریں آپ نے ایک دوسرے کی مللی پر سکھ کریں ہم نے تیار کیا ایک بات آپ یاد ضرور رکھیں جب آپ اس کا پیٹر تیار کرتے ہیں آپ نے لیمن زیادہ نہیں اگر آپ زیادہ لیمن ڈالیں گے تو آپ کے جو لیکوڈ ساتھ پکلا ہو جائے گا اور شامی خراب ہو جائیں گے اور اویل بھی آپ نے اپنے حسنے ضرورت ڈالنا ہے بہت زیادہ اویل بھی نہیں یہ دو ایگیں اس کو مچھی طرح مکس کر لیں یہ میں اویل لیا ہے اگر ہمیں ضرورت پڑیں گے تو ہم پھر تو بڑا اویل لے لیں گے ابھی ہم نے ایک نہیں نہیں خلقی آنچ میں ہم نے اویل کو گرم کر لیا اب ہم شروع کرتے ہیں یہ ہم نے شامیلی اس کے کرانس کا لیں گے شامیلی اس کونٹے پر دیکھتی ہے اس لائے ہم نے یہ بھی کو ہلکی آنچ میں پکا رہا ہے تیز آنچ میں پکا رہا ہے پہلے ہم نے اویل کو گرم کیا پھر اس کے بعد ہم نے آنچ کو ہلکا کیا اب ہم ہلکی آنچ میں اس کو ہم پکائیں گے ہم نے اس کی سائیڈ چینن کر دیا دیکھیں کتاب خوبصورت کلر آیا ہے ہم نے اس نے اس کے بعد ہم چیز آنچ کو کریں پھر اس کے بعد ہم نے اس پر سائیڈ چ کیا وہ تمہارے کلے کے ساخن یہ حقیل میں جاندی ہے تمہارے یک چینن اور آلو کے شامیل کو آپ کیار ہو گئے ہیں تو آپ بنائیں ایک دفعہ میرے کہنے سے بنائیں آپ کو بہت پسند آئیں گے اور بہت عبردست بنائیں اب تو اتنی زیادہ سہولت ہو گیا ہے یوٹیوب کے وجہ سے کہ گھر بیٹھے انسان ہر قسم کا نولیج لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اور اس کو بنائیں اور بس کچھ رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ